بلکل مناسب اور بلکل صحیح بات ہے جو قیسر خالد صاحب نے کہا کہ لوگ اپنی مصروفیات اور کیرلیسنس اور کیونکہ اس جھنجھٹ میں جانا نہیں چاہتے اس وجہ سے کسی کی جان کو جانے دیتے جو ہرگز واپس نہیں آنے والی قرآن کی آیت آپ نے بلکل صحیح پڑھی سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمہ بتیس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا جس نے ایک جان کو بچا لیا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچا لیا اب ایک شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کا دن آئے گا انسانوں کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی دوسرے طرف سارے گناہ ہوں گے اس میں یہ ایک نیکی کہ ایک جان کو بچایا جو سارے انسانوں کی جان کو بچانے کی طرح ایک نیکی ہے تو وہ نیکی کسی کے پلھرے میں آ جائے کسی کے ترازو میں آ جائے تو کتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے جس چیز کو لوگ تھوڑا انسیگنفیکنس سمجھتے ہیں جان بچا کر چلے آتے ہیں لیکن کسی کی جان بچانے سے انہیں اتنی بڑی نیکی مل سکتی تھی